عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محنامہ سلطان الفقر لاہور بورڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سامین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خواتین اور راہ تصوف اس مضمون کو اس ٹاپک کو تحریر کیا ہے میسیز ریحانہ مظہر سروری قادری صاحبہ نے اور یہ محنامہ سلطان الفقر لاہور اکتوبر دوہزار چوبیس کے شمارہ میں یہ شائع کیا گیا ہے آج دنیا سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں تیز رفتاری کے ساتھ روان دوان ہے انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا اور زمین پر حیرت انگیز تجربات اور ایجادات کر رہا ہے اس سائنسی دور میں بھی ہمارے مواشرے میں ایسی سوچ اور نظریات رکھنے والا طبقہ موجود ہے جو عورت کو ان کے شرعی حقوق دینے کا قائل نہیں یہ لوگ عورت کو محض گھر سے گھرداری تک محدود سور کر دے ہیں اور رتبہ و عزت میں مرد سے کم تر سمجھتے ہیں یہ نظریات اور سوچ سراسر دین اسلام کی تعلیمات کے برعکس ہیں اگر ہم تاریخ کے اور آق کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے ہر میدان خادینی ہو یا دنیاوی روحانیت ہو یا تصوف سب میں روشن مثالیں کائن کی ہیں ان کے زہد و تقوی عبادت و ریاضت اور اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو تیار کر کے بھیجنے کے واقعات کا ایک تو سلسل موجود ہے قرآن کریم میں مختلف خواتین کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہے جو اللہ کے نزدیک خواتین کے بلند رتبہ کو ظاہر کرتا ہے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام فیرون کی بیوی حضرت آسیہ عزیز مصر کی بیوی زلیخہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ جن کی پارسائی کا واقعہ قرآن کریم میں درج ہے سورہ نور اور سورہ احزاب میں مسلمان عورتوں کو الگ سے خطاب کر کے احکامات دیئے گئے ہیں اور ایک سورت النساء تو عورتوں ہی سے منصوب کر دی گئی سورہ طلاق اور سورہ الممتحینہ میں بھی وزاست سے عورتوں کو ہدایت دی گئی ہیں ان کے علاوہ سورہ التحریم میں بھی امہات المومنین کا ذکرہ ہے مسند احمد بن حنبل دو ہزار چھے سو اٹھٹھ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل چار عورتیں ہوں گی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریم بنت عمران آسیہ بنت مزاہم جو فیرون کی بیوی تھی سلطان الفقر اول سیدت النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت ام المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاون اور مددگار ثابت ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق بیان کیا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورسائی علم کی حفاظت فرمائی راب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثوں پر ایک تہائی فقہ کی بنیاد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دو دفعہ قرآنیں کریم میں احکام نازل ہوئے ایک دفعہ ان کے گلے کا ہار ٹوٹا تو کافلے کو دیر ہو گئی اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت مل گئی اور دوسری دفعہ واقعہ افق میں ان کی برات سے متعلق وہی نازل ہوئی تصوف کے میدان میں حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بھی اہم مقام رکھتی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا ذکر تصوف کی تاریخ میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے عالیٰ پایا کے وری اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے میرے مرشد کریم سلطان اللہ شکین حضرت سکھی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزلہ الاقدس جو حضرت سکھی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے روحانی اور حقیقی وارث ہیں اپنی تصنیف مبارکہ شمس الفقرہ میں فرماتے ہیں فقر کے میدان میں خواتین کا بھی اتنا حق ہے جتنا کے مردوں کا کیونکہ قرآن و حدیث میں خواتین کی بیعت کا علیدت تذکرہ ملتا ہے قرآن کریم کی سورة الممتحینہ آیت نمبر بارہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور چوری نہ کریں گی اور بدکاری نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی جھوٹا بہتان نہ باندیں گی اور نہ ہی حکم شرعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں گی پس ان سے بیعت قبول کریں اور ان کے واسطے اللہ سے بکشش مانگیں بے شک اللہ تعالیٰ بکشنے والا نہائیت مہربار ہے خواتین کی بیعت سے متعلق یہ آیت واضح دلیل ہے جس سے سوائے حاسد متکبر اور منکرین قرآن کے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ بیعت اسلام نہ تھی بلکہ بیعت توبہ اور تقویٰ تھی کیونکہ آیت کے آغاز میں مومنات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ حضور علیہ السلام سے بیعت کرنے کے لیے آئیں تھیں سامین مومنین کی بیعت کا ذکر آ حدیث مبارکہ میں کسر سے ملتا ہے حضرت سلمہ بن تکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کچھ مسلمان خواتین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گی چوری نہیں کروگی بدکاری نہیں کروگی اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگی کوئی بہتان اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان نہیں گھڑوگی اور کسی نیکی کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروگی اور اپنے شہروں کو دھوکہ نہیں دوگی اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی شرائط پر بیعت کر لی مسنت احمد بن حنبل ستائیس ہزار چھے سچوہتی سامین جو حضرات دراصل خواتین کی بیعت کا انکار کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد تصور کرتا ہے کہ عورت اگر بیعت کرے گی تو اسے دین کا شعور حاصل ہوگا اور اپنے حقوق سے آگاہ ہو جائے گی لہذا اس سے ان کی حاکمیت خطرے میں پڑ جائے گی لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس آگاہی اور شعور سے خواتین اپنے فرائض اچھے انداز میں سر انجام دینے کے قابل ہو جائیں گی ایک طبقہ یہ بھی غلط تصور رکھتا ہے کہ شوہر کو عورت کا پیر و مرشد قرار دیا جاتا ہے جبکہ اس مرد نے خود سلوک کی کوئی منزل تیع نہیں کی ہوتی نہ ہی وہ ظاہر و باطن میں کوئی ایسے مراتبہ رکھتا ہے جس کی بنا پر وہ اپنی بیوی کی روحانی تربیت کر کے نفس کا تذکیہ کر سکے اور دل اور روح میں عشق حقیقی کی شما روشن کر سکے جاننا چاہیے کہ فقر کی آلہ و عرفہ مقام اور کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک صرف فقراء کاملین ہی پہنچا سکتے ہیں کیونکہ انہیں یہ اختیار باطن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حاصل ہوتا ہے سامین خواتین کی بیعت کے متعلق ایک اور غلط مسئلہ جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں وہ یہ کہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر بیعت نہیں کر سکتی بیعت کرنا ایک پاکیزہ عمل ہے اور عورت کا بیعت کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ مرد اور عورت کی بیعت کا قرآن کریم میں علیدہ علیدہ ذکر کرنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا یہ فرد خود ادا کرے مرشد کامل سے بیعت کرنے کا ایک سمر یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے علم معرفتِ الہی حاصل ہوتا ہے اور علم کے متعلق یہ حکم ہوا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہیں پس جس طرح والد یہ شوہر عورت کو نماز روزے جیسے فرائز سے نہیں روک سکتے اسی طرح بیعت جو علم معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے اس سے بھی روکنے کا اختیار نہیں رکھتے بشرت یہ ہے کہ بیعت مرشد کامل اکمل سے کی جا رہی ہو نہ کہ ناک کے سیاہ جالی پیر سے اگر خواتین بیعت ہو کر مرشد کامل اکمل کی پاکیزہ اور نورانی محفل میں شامل ہو کر اپنے نفوس کا تسکیہ کروائیں گی تو وہ نہ صرف آخرت میں کامیابی حاصل کریں گی بلکہ دنیا میں بھی اپنے فرائز پہلے سے زیادہ جوش اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گی اگر ملازمت کرتی ہیں تو حلال و حرام کے متعلق آگاہی حاصل ہو جائے گی اور ان کے ہر کامیں آسانی برکت اور جدت پیدا ہوگی اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی بہترین انداز سے کر سکیں گی بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی آگوش ہوتی ہے جتنے بھی عالی مقام و کردار کے علیہ اللہ گزرے ہیں سب کی پرورش میں ماں کی نیک تربیت کا بہت بڑا کردار شامل ہے مثال کے طور پر حضر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہہ جو کہ حسینی سید تھی نے آپ رضی اللہ عنہ کو جنم دیا اور بہترین تربیت فرمائی حضر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کرسم خاتون نے بھی جس انداز میں اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی اس کے واقعات بھی تاریخ میں مشہور ہیں حضر سخیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہہ خود ولیہ اور عارفہ کاملہ تھیں حضر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں اپنی والدہ کا بارہا ذکر بھی کیا ہے میرے مرشد کریم سلطان علیہ شکین مدزلہ اُلگدس فرماتے ہیں خواتین بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دین اسلام اور اس کی تعلیم کے حصول پر اتنا ہی حق رکھتی ہیں جتنا کہ مرد حضرات اللہ پاک نے تمام ارواہ کو برابر بنایا اور ان سے اپنا رشتہ بھی ایک ہی بنیاد پر استوار کیا انسان کی روح نہ مرد ہے نہ عورت عورت اور مرد کی تقسیم تب کی گئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجنے کے لئے جسمانی لباس عطا کیے ارواہ کو مرد اور عورت کا لباس دینے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ دنیا کا نظام قائم کیا جا سکے اور وہ اپنے فرائض اور کردار ادا کرنا سیکھیں لہذا کسی کو یہ عذر پیش کر کے ورئی کامل کی بیعت سے روکنا کہ وہ عورت ہے سرسر نائنصافی اور ظلم ہے انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تذکیہ نفس ہے آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہے وہی تمام مرد و خواتین کو دعوت عام ہے کہ سلطان العاشقین عزیز سلطان محمد نجیب ورحمان مدزلہ الاقدس کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور ان کے دستے اقدس پر بیعت ہو کر ذکر و تصور اسمی اللہ ذات حاصل کریں اور عام مدزلہ الاقدس کی صحبت سے مستفید ہو کر تذکیہ نفس و تصفیہ قلب حاصل کر کے قرب الہی کی منازل تیہ کریں سامین اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جس کتاب سے استفادہ حاصل کیا گیا وہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حسد سلطان محمد نجیب ورحمان مدزلہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ شمسل فکرہ ہے